ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زمین پر موجود درخت ہی آکسیجن کا ذریعہ ہیں جبکہ سمندر کے پیڑ پودے بھی آکسیجن مہیا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق زمین کے درختوں سے اٹھائیت فیصد آکسیجن ملتی ہے جبکہ باقی ستر فیصد سمندری پیڑ پودوں سے ملتی ہے یعنی ان سمندری پیڑ پودوں کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں سمندری کی گہرائی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ابھی تک علم ہی نہیں سمندری زندگی ہمارے ماحول کا اہم حصہ ہے جو قررہ عرض پر بہت بڑا قردار ادا کرتی ہے سمندر سب سے قیمتی قدرتی وسائل میں سے ایک ہے پھر بھی انسان اس قیمتی وسیلے کو ہر ممکن حد تک اہمقانہ طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہم سمندر سے محروم ہو گئے تو ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہم جو کچھ اپنے ماحول کے لیے زمین پر کرتے ہیں اس کا اثر سمندر پر ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز دوسری چیز سے جڑی ہوتی ہے یہ پورا ایکو سسٹم ہے ایک چیز کے خراب ہونے سے پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے جب ہم کچھرا اور پلاسٹک دریاؤں میں پھیکتے ہیں تو دریاؤں ان سب کو سمندروں میں لے جاتے ہیں سمندری جانور تیزی سے مر رہے ہیں ساحل پر ویل کچھوے اور مچھلیاں مردہ پائی جاتی ہیں ساحلوں پر ویل کچھوے اور مچھلیاں مردہ پائی جاتی ہیں اور جب ان مردہ جانوروں کو کاٹا جاتا ہے ان کے اندر پلاسٹک بھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی لیکن وہ صرف پلاسٹک کے استعمال کی وجہ سے نہیں مرے بلکہ اس زہر سے بھی مرے ہیں جو سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر میں جانا سب کو پسند ہے تفری کے لیے سمندر ہی بہترین جگہ لگتی ہے لیکن یہ تفری کرتے ہیں اور گندگی اور کچھرہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اپنے گھروں سے جو کچھرہ پھیکتے ہیں وہ بھی مختلف آبی ذرائع سے ہوتا ہوا سمندر میں ہی جاتا ہے سمندر کو صاف سدھرہ رکھنا ضروری ہے خاص طور پر پلاسٹک جو کہ پولوشن کا باعث ہے پورے ساحل پر یہ کچھرہ نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی آبی حیات بھی خطرے میں ہوتی ہے سمندری آلود کی انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے مایکرو پلاسٹک اور زہر سمندری غزہ کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو کر خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں موسیقی موسیقی